اٹھیالا جیل میں دوران ایدت نکاح کیس کی سماعت دوران سماعت بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور خاور مانکہ کے درمیان تلخ جملوں کا تباتلہ بشرا بی بی کے وقیل اسمان گل کی گواہ کو مکہ مارنے کی کوشش اگر آپ گواہ کو مکہ مارنے کی کوشش کریں گے تو جرہ کیسے چلے گی ہم محبت سے چل رہے ہیں سختی پر مجبور نہ کریں جج کا وقیل اسمان گل سے مقالمہ جرہ جلد مقمل کرنے کی ہدایت عدالت نہیں کہہ سکتی کہ جرہ پندرہ منٹ میں مقمل کریں وقیل اگر آپ نے غیر متعلقہ سوالات کا سسرہ جاری رکھا تو جرہ کا حق ختم کر دوں گا جج کی وارننگ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا میں اور اہلیہ قرآن پاک پر حلف لینے کو تیار ہیں خاور مانکہ بھی حلف لے بانی پی ٹی آئی کا جج گدرت اللہ سے مقالمہ تم جھوٹ بول رہے ہو خدا سے ڈرو میرا گھر برباد کیا تم نے خاور مانکہ کا بانی پی ٹی آئی کو جباب انٹی کرپشن کی حراست میں خاور مانکہ کا سوفٹ ائر اپ ڈیٹ ہوا بانی پی ٹی آئی کا الزام یہ درست ہے کہ میں نے انٹی کرپشن کے مقدمے سے رہا ہونے کے دس دن بعد شکاعت فائل کی یہ بھی درست ہے دوزار اٹھارہ سے نومبر دوزار تئیس تک اس جرہ سے متعلق کوئی شکاعت درج نہیں کرائی خاور مانکہ کا عدالت میں بیان سماعت آج پھر ہوگی بشرا بی بی کی بے وفائی کی وجہ سے میری ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی بانی پی ٹی آئی نے میرا ہستہ بستہ گھر تباہ کر دیا میرا ایک بیٹا زینی دباؤ کا شکار ہو کر بحالی مرکز میں داخل ہے میں بے بست تھا اب بچوں کی وجہ سے آواز اٹھائی ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا عددت میں نے کہا کیس کی شکاعت کنیندہ خاور مانکہ کے جیل میں حصہ حفیوں سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کے خلاف شاید ایک اور فیصلہ آنے والا ہے پھر یہ ہیٹرک ہو جائے گی جس طرح ٹرائل چلایا جا رہا ہے تاریخ میں مثال نہیں ملتی بانی پی ٹی آئی کہیں نہیں جا رہے وہ واپس آئیں گے کارکنوں کے لیے پیغام ہے پر امن رہیں آٹھ فروری کو ریزلٹ تک پولنگ سٹیشنوں پر موجود رہیں بیرسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے سیکیورٹی چیلنجز موجود مگر الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے انتخابات میں رکھنا ڈالنے والے اناثر کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا سیاسی جماعتوں امیدواروں اور ووٹس کو محفوظ اور سازگار محول فرام کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کا اجلاس سے خطاب اجلاس میں خبر پختونخواہ و بلوچستان میں امن و امان کی بگرتی صورتحال پر تشویش کا اظہار سیکیورٹی حکام کی الیکشن کے حوالے سے درپیش خطرات پر بریفنگ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ الیکشن کے دین انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کی غیر رسمی گفتگو وفاقی اور سوائی حکومتیں انتخابات کے پورامن انعقاد کے لئے تیار ہیں الیکشن کمیشن کا بھرپور تعاون اور وسائل فراہم کیا جائیں گے کسی سطح پر کسی قسم کی کوئی کتاہی یا قفلت نہیں برتی جائے گی نگران وفاقی وزیر داخلہ گوہر اجاز کی یقین دہانی عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے ان کو دھوکہ کیوں دیا تھا ان کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی اور بعد میں کیا دیا نہ نوکری نہ گھر نہ روزگار نہ کوئی اور دس سال ان کی صوبے میں حکومت رہی ہے دس سال اگر دس سال اگر مجھے ملتے آج یہ صوبہ پاکستان کا سب سے خوبصور صوبہ بنا ہوتا نیا پاکستان تلاش کرتے کرتے تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباہ برباد کر دیا آپ مسلم لیگ دون کو موقع دیں گے تو خیبر پخت انتخا کی تقدیر بدلنے کے انشاءاللہ جو کہتا تھا تبدیلی لاؤں گا نیا پاکستان بناوں گا کدھر ہے وہ تبدیلی آپ نے تبدیلی کی تلاش میں پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا یہ مقروف ریب کی ریح سیاست ہے آپ اس کے جال میں آگئے میں یاد کرانے آیا ہوں آئندہ جال اور دھوکے میں نہ آنا پہلے آپ کو چکر دیا گیا اب مجھے چکر نہ دینا بانی پی ٹی آئی کو پچھلی باتوں کا حساب دینا پڑے گا عوام ہمیں موقع دیں گے تو ہم خبر پختونخواہ کی تقدیر بدل لیں گے میں چالیس سال سے سن رہا تھا لواری ٹرنل بن نہیں ہے مگر نہیں بنی ہم آئے تو تیس ارب روپے خرچ کر کے لواری ٹرنل کو تعمیر کیا اب سارا سال ٹریفک چلتی ہے بتاؤ انہوں نے یہاں کیا بنایا قائد مصمیق نون نواز شریف کا سوات میں جلسے سے خطاب اس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا نواز شریف کی بیٹی ہوں کسی کی گرفتاری پر خوشی نہیں مناتی مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں کاغلز پر لکھ کر دے دیں کہ میں مجھے بی کلاس دی جائے تو ہم آپ کو بی کلاس کی سہولتیں دے دیں گے میں نے کہا نہیں مجھے بی کلاس کی سہولتیں نہیں چاہیے میں عام قیدیوں کی طرح یہاں پر رہوں گی ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہیں وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہیں چوری کرنے والی خاتون بنی گالا میں کیوں ہے سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ جیل کی بجائے لیکن میں نے کہا عام قیدیوں کی طرح جیل میں رہوں گی نواز شریف کو عمر قید دینے والے اور ناہل کرنے کے والے آج دیکھ تو رہی ہوں گے کہ وہ کیسے عوام کے درمیان ہے جس نے سب کو چور چور کہا آج پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا وہ موکل اور جنوں کے بلبوتے پر حکومت کر رہے تھے اب موکل بھی غائب ہو گئے کیا جلاو گھراؤ ہی خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کا مقدر ہے لوگ کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی مگر مخالفین خد آج کڑے دان بھی پڑے ہیں نواز شریف عوام کا دکھ دیکھتے ہیں تو اپنا دکھ بول جاتے ہیں چیپ آرگنائزر نون لگ مریم نواز کا جلسے سے خطاب باجوڑ میں فائرنگ سے جانبھاک ہونے والے ازاد امیدوار ریحان جزیب کے قتل کا مقدمہ درز مقدمہ تھانا سی ٹی ٹی باجوڑ میں درج کیا گیا قردن تنظیم دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی مقدمہ درج کر کے سیل کر دیا گیا ہے پولیس ذرائع کا دعویٰ مقتول کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سپردخواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں قبائلی امائدین سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ریحان جزیب این نے آٹھ اور پی کے بائیس سے ازاد امیدوار تھے نگران وزیر عظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت نگران وفاقی کبینہ کا اجلاس کبینہ نے جان بچانے والی ایک سو چھالیس عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی فارمسوٹیکل چند کی ترقی کے لیے اگدامات کر رہے ہیں عدویات کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف کاروائیاں تیز کی جائیں نگران وزیر عظم انوار الحق کاکر کی ہدایت نگران کبینہ کی جانب سے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کو اٹلی سے گوڑ میڈل فار ایروناٹیکل میرٹ وصول کرنے کی اجازت پاکستانی ماہرین افسیات سلیم خان ترین کو برطانوی ایوارڈ وصول کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی وفاقی کبینہ نے کبینہ کمیٹی پرائے توانائی کے فیصلوں کی توسیق کر دی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت مجرم ثابت ہوئے دونوں نے جانبوچ کر جھوٹ بولا ملزمان نے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا اور کاروائی کو مزاق سمجھا یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ریاست کے اخراجات پر ڈیفنس کاؤنسل دیئے گئے از زقاسہ بغیر شک و شبہ کے حسابت کرنے میں کامیاب رہا جو ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے وہ ناقابل تردید ہیں بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بیجا سائفر کے معاملے سے دیگر مالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا سماعت کے دوران مقلع صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیئے جو جب والحسنات ذو القرنیر نے سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا سترہ ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا سائفر کیس تاخیر سے دائر نہیں کیا دوران سماعت بانی پی ٹی آئی نے ہم دردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی بطور وزر آزم سائفر واپس بجواتے انہوں نے اب تک کوپی واپس نہیں کی بانی پی ٹی آئی نے مقامی غیر ملکی اور سوشل میڈیا پر سائفر کی بات کی آزم خان نے کئی بار بانی پی ٹی آئی کو متنبہ کیا آزم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا جس نے پراسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط کیا تفصیلی فیصلے کا مطن موسیقی